تحریک انصاف سے صوبائی حلقہ دو سو چودہ کی ٹکٹ زہیر الدین سے واپس سے ہونے کے بعد دیرے پر رفیق تو ختم ہو گئی اس بارے میں مزید چانتے ہیں جنید دنور سے جی بلکل پاکستان تحریک انصاف صوبائی حلقہ دو سو چودہ کی جو ٹکٹ ہے وہ زہیر الدین خان علی زہی سے جو ہے واپس لے لی گئی ہے پارٹی کی عادت کا کہنا ہے کہ صوبائی حلقہ دو سو چودہ کی جو ٹکٹ ہے وہ سروے کے بعد دوبارہ جاری کی جائے گی اس حوالے سے جو تحریک انصاف کے جو شاید محمود خان ہے ان کی جانب سے پارٹی کی عادت کو درخواست کی گئی تھی کہ زہیر الدین علی زہی سے ٹکٹ واپس لی جائے اور کارکنوں سے جو ہے اس حوالے سے پوچھا جائے اور ان کی رائے لی جائے اور حلقے کی رائے کے بعد جو ہے صوبائی حلقہ دو سو چودہ کی جو ٹکٹ ہے وہ فائنل کی جائے اس وقت ہم زہیر الدین خان علی زہی کے دیرے پر موجود ہے جہاں اس وقت جو ہے سنسانی کا عالم چھایا ہوا ہے جو پارٹی جو کارکنان ہے ان کے اندر بھی سوال سے تشویش پائی جا رہی ہے زہیر الدین خان علی زہی کے جو دیرہ ہے کچھ روز قبل پارٹی ٹکٹ ملنے کے بعد یہاں جو تھی رون کے بحال ہو چکی تھی کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا اور الیکشن جو یہ سیل ہے ان کا جو الیکشن کمپین کا یہ جو مرکز ہے یہ مکمل طور پر آباد تھا اور جیسے ہی ٹکٹ کی جو پینڈنگ ہوئی اور تحریک انصاف نے جو ٹکٹ ہے وہ موطل کیا ہے اس کے بعد اس دیرے کے اوپر جو ہے ویرانی کا عالم ہے کارکنوں کی جانب سے یہاں کا رکھ کرنا جو ہے کم کر دیا گیا ہے اور کارکن اب اس انتظار میں ہے کہ سبائی حلقہ دو سو چودہ سے ٹکٹ پارٹی ٹکٹ کس کینیڈیٹ کو ملتا اور اس کے بعد جو ہے کارکنوں دیروں کو آباد کریں جس دیرے میں جو ہے پارٹی ٹکٹ جاتی ہے کیا سبائی حلقہ دو سو چودہ کی ٹکٹ زہیر الدین علی زہی کے پاس جائے گی یا شاید محمود خان کی طرف جائے گی اس حوال سے جو کارکن ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ ان دونوں رہنماوں کے پاس کس رہنما کے پاس جو ہے تحریک انصاف کی ٹکٹ جائے گی